ہلو کورڈرز آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے الائنمنٹ ویڈیٹ الائن ویڈیٹ ہے کیا اور کس طرح ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں اپنے فلٹر کے ایپ میں تو آج کی ویڈیو میں ہم اس ویڈیو کو تین پارٹس میں ڈیوائیڈ کریں گے سب سے پہلے ہم الائنمنٹ ویڈیٹ کو ڈیفائن کریں گے اس کی تیوری کچھ ڈیفنیشن ہے وہ پڑھیں گے اور اس کے بعد سیکنڈ جو ہے وہ پارٹ ہوگا اس کا ایگزیمپل ہم کچھ ایگزیمپلز کور کریں گے تاکہ ہمیں پریکٹیکل میں بھی سمجھ آجائے کس طرح ہم الائنمنٹ ویڈیٹ کو جو ہے وہ اپنے ایپ میں یوز کر سکتے ہیں اور تیسرا جو موسٹ ایمپورٹنٹ جو ہے وہ پارٹ ہوگا ویڈیو کا کہ ہم اس جو الائنمنٹ ویڈیٹ کا ہم نے ایگزیمپل کی اس کو ہم ورڈ بائی ورڈ سمجھیں گے کون سا کوڈ ہم نے کس کے لیے یوز کیا اور کس ویڈیٹ کے لیے کیا کیا چیزیں ہم نے یوز کی ہے تو یہ پورا پروسس رہے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا ایکن بھی ساتھ پریس کر لیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیوز ہوں وہ آپ تک بہت سانی پہنچیں اب ہم سٹارٹ کریں گے کہ سب سے پہلے ہم الائنمنٹ ویڈیٹ کو ڈیفائن کر لیتے ہیں الائنمنٹ ویڈیٹ جو ہے وہ فلیٹر میں ایک لیاؤٹ ویڈیٹ ہے جو چائلڈ کو الائن کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے کسی سپیسیفک پوزیشن پر ویڈین ایٹس پیرنٹ ویڈیٹ اور الائن ویڈیٹ کو پوزیشن سیٹ کرنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ پروپرٹیز الائنمنٹ یا ویڈ فیکٹر اور ہائٹ فیکٹر دی جاتی ہیں الائنمنٹ پروپرٹی کے ذریعے آپ جو ہے وہ چائلڈ کو کونٹینر کی کسی بھی پوزیشن پر کورنر پر سینٹر پر یا کسٹم پوزیشن پر الائن کر سکتے ہیں تو یہ ہماری ڈیفینیشن ہو گئی اب ہمارا جو سیکنڈ پارٹ ہوگا وہ ہم کریں گے کہ ہم ایک 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 زیمپل کریٹ کرتے ہیں تو ایک زیمپل میں ہم نے سب سے پہلے فلیٹر کا ایک پروجیکٹ کریٹ کر لیا اگر آپ نے ابھی تک بھی یہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو جتنی بھی ویڈیوز ہیں ہمارے چینل پر ہمارے اس فلیٹر کے پلیلسٹ میں آویلیبل ہیں آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں جیسے ایپ بار ہے فلیٹر کا پروجیکٹ ہم کس طرح کریٹ کر سکتے ہیں فلیٹر کا سٹرکچر سٹیٹ فل ویڈیٹ اور سٹیٹ لیس ویڈیٹ یہ کمپلیٹ جو ہے وہ سب کے سب آپ کو ویڈیوز ہمارے چینل کے جو ہے اس پلیلسٹ میں فلیٹر کے پلیلسٹ میں آپ کو مل جائے گی تو اب ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سٹارٹ کرنے کے لیے ہمارے یہ ایک پروجیکٹ کریٹ ہوا ہے اب اس کے اندر ہم کریں گے ایپ بار ایپ بار کے اندر ہم یا ایک بوڈی کی پروپرٹی ہم یوز کریں گے بوڈی اب یہاں پر جو ہے ہم ویڈیٹ یوز کریں گے اگر آپ سینٹر میں صرف کرنا چاہتے ہیں تو آپ سینٹر یوز کر سکتے ہیں لیکن سینٹر میں یہ ہوگا کہ آپ ٹاپ پر باٹم پر ویڈیٹ اور لیفت رائٹ پر آپ نہیں کر سکتے تو اس لئے ہم یوز کرتے ہیں علین تو ہم جیسے علین کی ویڈیٹ کو اپن انڈ کلوس کر دیں گے تو یہاں سے ہمارا علینمنٹ ویڈیٹ سٹارٹ ہو جائے گا اب علینمنٹ کے بعد ہم یہاں پر کیا کریں گے علینمنٹ سیٹ کر سکتے ہیں جیسے علینمنٹ علینمنٹ کے بعد آپ اس کو یوز کریں گے علینمنٹ اور سمال بریکٹس کو آپ نے یہاں یوز نہیں کرنا ہے اب اس کے بعد alignment کے بعد full stop dot notation کے بعد آپ کو complete اس کی properties show ہو جائیں گے جیسے bottom center left center bottom right center center left آپ کو اسے بھی اس میں use کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم center میں use کر دیں complete container create ہو جائے پھر ہم اس کے ساتھ تھوڑا سا جو ہے وہ کھیلتے ہیں کہ left side پر ہم اس کو لے جائے ہیں right side پہ تو پہلے ہم ایک container create کر لیتے ہیں container کی ویڈیو بھی جو ہے اس playlist میں available ہے آپ وہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر ہم child container کیونکہ child widget ہوگا تو اس لئے ہم اس کو کر لیتے ہیں child widget child widget کے بعد ہم یہاں اس کو container کا widget use کریں گے container small bracket open and close container کے لیے جو most important ہوگا وہ ہوگا width اس کو ہم container کو دے دیتے ہیں width 150 اور اس کے بعد اور یہ ہمارے پاس container ہو چکا ہے container کے بعد ہم اس کو height دے دیتے ہیں height width تو اس کے بعد ہم یہاں use کریں گے کلر تو اور کلر کو ہم ڈیفائن کر لیتے ہیں کلرز 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 کے بعد اب کلر کو جو ہے ہم use کریں گے کلرز کلرز کے بعد ڈاٹ ڈاٹ کے بعد آپ یہاں پر کوئی سے بھی کلر دے سکتے ہیں تو میں تیل کے کلر جو ہے اس کو دے رہا ہوں تو یہاں پر اب ایک box بن جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں تھیل کلر کا اور جس کی height ہے 150 اور width بھی ہے 150 یہ ہمارے پاس ایک complete جو ہے وہ container create ہو چکا ہے اب اگر ہم اس container کے ساتھ center میں ہے اگر اس کو ہم bottom پہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ہم کر لیتے ہیں bottom left bottom center آپ اس کو کر سکتے ہیں تو یہ bottom center کی اوپر آ جائے گا اگر آپ اس کو bottom left کرنا چاہتے ہیں تو یہ bottom left کی طرف آ جائے گا یا right کرنا چاہتے ہیں تو right کی طرف اگر اس کو آپ top پر لے کے جانا چاہتے ہیں تو top پر دیکھ لیتے ہیں center top center یہ top center ہو جائے گا تو آپ اس طرح اس کی alignment set کر سکتے ہیں اب ہم دوسرا جو ہے alignment دیکھیں گے جس طرح ہم padding use کرتے ہیں اگر اس کے اندر ہم نے text چاہیے تو اس کے لیے text کے لیے ہم کیا کریں گے ایک child widget container کے اندر ہی ہم child widget کو use کریں گے اور جس کا جو ہے ہم widget use کریں گے text text widget کیونکہ text کو ہم اس لیے use کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ہم container کے اندر جو ہے وہ text بھی text widget کو بھی use کر سکیں تو سب سے پہلے text text سے پہلے آپ کو ایک اور چیز کرنا پڑے گا کہ text کو آپ alignment کس طرح دینا چاہتے ہیں اگر آپ صرف center میں دینا چاہتے ہیں تو صرف وہ text جو ہے وہ center میں آ جائے گا جیسے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ center center widget ہم نے use کر لیا آپ center کے اندر پھر سے ہم child کا widget use کریں گے child اور child ہوگا text widget text widget کے اندر ہم کر لیتے ہیں single quotation single quotation کے اندر ہم کر لیتے ہیں hello text win اب یہ ہمارے پاس ایک جو ہے text آ چکا ہے اگر اس text کی اگر ہم styling کرنا چاہتے ہیں تو style کر لیتے ہیں آہ یہاں پر comma ہم use کریں گے style style کے بعد ہم use کریں گے text style کی property آہ sorry widget اور اس کے بعد ہم اس کو color دینا چاہتے ہیں color اور color ہو چکا ہے colors dot white colors dot white یہ ہم نے اس کو color دے دیا اب یہ جو ہے وہ text white color میں ہو جائے گا اب اس کے بعد ہم اگر اس کو font size دینا چاہتے ہیں تو font آہ یہ بھی ہمارے ویڈیوز میں available ہیں آپ پچھلی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اس میں complete جو ہے وہ text styling وغیرہ سب کچھ available ہے اور اس کو ہم کر لیتے ہیں 20 تو یہ جو ہے وہ text styling تھوڑی سی hard ہو جائے گی بڑی ہو جائے گی اب اس کے بعد یہ center میں آ چکا ہے اگر اس کو ہم alignment کرنا چاہتے ہیں تو اس center کی جگہ پر آپ صرف جو ہے simple کیا کریں کہ align کا widget use کر لیں align کا widget ہم نے use کر لیا align کے widget کے بعد آپ نے نیچے کی طرف آپ نے آنا ہے اور next line میں آپ نے use کرنا ہے alignment مطلب یہ ہے کہ آپ نے alignment کے blocks کے اندر ہی alignment کا جو ہے وہ property use کرنی ہے alignment اور اس کے بعد آپ نے small brackets ہمیں نہیں چاہیے تو ہم small brackets کو remove کر کے dot notation اور اس کو ہم کر لیتے ہیں center center تو یہ ہمارے پاس پھر بھی center میں آ جائے گا آپ کو دو طریقے ہیں آپ center کی طرف آپ صرف use کر سکتے ہیں alignment میں آپ کو توڑے سے ways آ جاتے ہیں آپ کو توڑی سی access مل جاتی ہے کہ آپ اس کو top پر یا bottom پر left side پر یا right side پر اس کو صرف text کو بھی لے کے آ سکتے ہیں جیسے اگر ہم اس کو کر لیتے ہیں top left یہ text جو ہے وہ top left پر آ جائے گا اگر اس کو ہم کر لیتے ہیں bottom right bottom right دیکھ لیتے ہیں bottom right تو یہ اس سائیڈ پر جو ہے وہ ایک اس container کے اس سائیڈ پر یہ text جو ہے وہ شہ ہو جائے گا تو یہ complete process کہلاتا ہے alignment widget اب یہاں تک ہمارا complete جو ہے وہ process complete ہو چکا ہے example complete ہو چکا ہے اب ہم اس کو اس example کو word by word سمجھیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ جو ہے اس کا complete source code چاہتے ہیں اور اگر آپ کے پاس کچھ اپنے articles ہیں آپ ہمارے website پر اس کو share کر سکتے ہیں جس کا link آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا اور آپ کو میں ویسے بھی بتا دیتا ہوں www.thetextwin.com جس میں complete آپ کو ہر programming language کے articles مل جائیں گے اگر آپ کے پاس اپنا data ہے اپنا knowledge ہے اور اس کو آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو جو ہے textwin پر آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں تو پھر سے ہم اپنے code کو word by word سمجھیں گے تو سب سے پہلے ہم نے body کی property use کی اور body کی property کے اندر ہم نے align widget کو use کی جو parent جو ہے وہ widget کے لائے گا اب اس کے بعد alignment widget کو ہم نے use کر لیا property alignment.center مطلب یہ container جو ہے وہ سب سے پہلے ایک center میں ہمیں show ہوگا آپ اس کو left side پر بھی right side پر بھی یا top یا bottom پر بھی آپ اس کو use کر سکتے ہیں تو اس کے بعد ہم نے child widget use کیا کونٹینر کے لئے کونٹینر widget کے لئے جس میں ہم نے کونٹینر create کیا جسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ box آپ کو نظر آ رہا ہے تھیل کلر کا تو یہ ایک کونٹینر ہے جس کی width ہم نے دے دی 150 اور hide بھی ہم نے اس کو دے دی 150 جس کو ہم نے کلر دیا کلرز.teal background کلر اس کا تھیل ہوگا اب اس کے بعد ہم نے اس میں child use کیا ہم نے اس لئے تاکہ ہمیں تیکسٹ بھی کونٹینر کے اندر آپ اس کو center صرف widget use کر دیں تو وہ text بلکل کونٹینر کے center میں شو ہوگا آپ اس کو left right نہیں کر سکتے alignment میں یہ ہوگا کہ آپ اس کو center left right bottom top پر بھی use کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے alignment widget کے بعد ہم نے ایک اور child text widget use کیا جس کے اندر ہم نے text شو کرنا تھا ہم نے اس کے اندر print کر دیا store کر دیا اب اس کی styling ہم نے کر لیا اس کا color white ہو اور font size اس کا 20 ہو اب اس کے بعد ہمارے پاس یہ complete alignment کونٹینر ہو چکا ہے جس کونٹینر کو بھی آپ access کر سکتے ہیں پیچ کے ہر حصے میں اور اس text کو بھی access کر سکتے ہیں اس کی styling کر سکتے ہیں اور اس کی position موشن چینج کر سکتے ہیں اس کونٹینر کے اندر تو یہ complete process کہلاتا ہے alignment widget تو امید ہے کہ آپ کچھ سمجھ میں آگیا ہوگا اور آج کے لئے مجھے اجازت دیجئے اگر آپ کی کوئی بھی questions اور کوئی بھی queries تو آپ مجھ سے کمنٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں اور پلیز سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں میں آج کے لئے مجھے اجازت دیجئے Thank you very much